سلطان و شورہ آپ سے خطاب فرمائیں بس قبلہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چار سطریں پروان پاک سہن میں چڑھتی رہی نماز مالک مخدم الملک سید قصور علی شمسی کے مالک درجات بلند فرمائیں چار سطریں اور ممبر کے بلا کے حوالے پروان پاک سہن میں چڑھتی رہی نماز مخدم صاحب پروان پاک سہن میں چڑھتی رہی نماز یوں جانبے کرب و بلا بڑھتی رہی نماز حیرت زدہ ہیں آئے تک ساری عبادتیں خنجر تلے حسین کو پڑھتی رہی نماز باوازی بلند صلاوات درود پردیں ملک بلندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلیس کی تمام حاجات پوری فرمائیں ضرور آمین کہا کرو اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ مل نہ جائے امام حسین بادشاہ عزداروں کی حفاظت فرمائیں ماں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں جن بزرگوں کے بلندی درجات کے لیے ذکر ہو رہا ہے مالک انہیں کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائیں ملتان کی سیاسی سماجی عزائی ولایت موجود ہیں مالک سب کو عزت ہی عطا فرمائیں اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ مل نہ جائے سین شین کا یہ مشترکہ اجتماع بادشاہ حسین کی خدمتِ علیہ میں خراجی عقیدت کے لیے حاضر ہوا ہے مالک ان سب کو اور عزت ہی عطا فرمائیں مجلی سے ادا عزت مواب مخدوم سید قصور علی شمسی مخدوم سید جلال شاہ شمسی مخدوم سید منظور حسین شمسی اور زاکر علی محمد سید امیر حسین شاہ شمسی کے بلندی درجات کے لیے مالک ان کے درجات پر انفرمائیں مرحومین کی تسکین روح کے لیے سورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 جیو آئے دری سلامت صدا آباد مہربانی مہربانی درود پردے مل کے بلندہ آواز کریم میرے شہر کی میرے سامنے تشریف فرما ہے نہایت شرمندہ ہوں آپ کا زیادہ وقت نہیں لے سکوں گا دس سے گیارہ مجھے آپ کو سلام کرنا تھا تاخیر بہت ہوگی دور کا سفر دربیش ہے پچیس تیس منٹ کی گنجائش ہے اسی پہ راضی رہیے گا میں تمام اکابرین ملتان سے ان ساری عزتدار سادات سے بابا جیم حضرت گنجائش اتنی رہ گئی ہے مولا وسطہ رکھ رہے ہیں بس حکم تھا اشفاق کا جناب کو سلام کرنا ضروری تھا میں اس ماحول کو مدنے در اکھتے ہوئے چھوٹی سی ایک بات کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں تیس برس کا عرصہ ہے تنزیل قرآن کا جو اس کاروان کا حصہ ہے علیہ الس بیٹے سے لے کے علی سے لے کے آخری ماتمی تک اکیل میان جیو میں نے گزارش کی ہے تیس برس کا عرصہ ہے تنزیل قرآن کا کم سے کم بائیس سال پانچ مہینے بائیس دن بولتے قرآن کے دل پہ خاموش قرآن ترتے شایوان بھائی جیئے آپ کیا خوبصورت آواز ہے مولانا ذریبت سے بچائیں آپ بسم اللہ تھوڑی سی مہربانی کیجئے گا ذاکری کرنے کے لیے نہیں کھڑا گوا میں میرے شہر کے اتنے عزتدار چہرے تشریف فرمائیں میرے دل ہے ایک پیغام چلا جائے بائیس سال پانچ مہینے بائیس دن بولتے قرآن کے دل پہ خاموش قرآن اترتا ہے آپ کے کیا کریں مولانا کلم سلامت رکھیں دو قرآن اکٹھے ہو گئے محمد کے ایک بدن بہت شکریہ آپ کا مولانا عزت دیں آپ جو بندے مشکل بات بسند باور خیدر صاحب جی مہین اور کر جاؤں حسن جیو سلامت رو بیٹا سبتان جیو میرا بچہ دو قرآن اکٹھے ہو گئے بڑا دل ہے بھئی مذہر میں زیادہ دیر گفتگو کرا لیکن مجبوری ہے سفر کرنے میں دو قرآن اکٹھے ہو گئے محمد کے ایک بدن میں ایک بولنے والا ایک نہ بولنے والا بہت شکریہ بہت مہربانی سے دو قرآن اکٹھے ہو گئے میرے نبی کے ایک بدن میں ایک بولنے والا ایک نہ بولنے والا مخضون صاحب بولنے والا خود محمد نہ بولنے والا نبی کے دل پہ آپ جیئے اچھا ظہور قرآن سے پہلے نزول قرآن سے پہلے تنزیل قرآن سے کہیں پہلے میرے نبی نے مشرک کافر بد تہذیب بے عدب بد کردار سماج سے اپنا آپ منوالیہ اپنے کردار کی طاقت ہو سرواسہ مہربانی کرے سو بھائی جن وقت تھوڑا ہے جارہ میری مدد کرے وہ بندے جو میری بات سمجھ رہے ہیں زفر بھائی جی وہ مہربانی کرو وہ بندے جنہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے میں جملہ دہراک کے وقت زائع نہیں کرنا چاہ رہا مشرک کافر منافق لگ سب جی وہ بد تہذیب اور بد کردار معاشرے سے اپنا آپ منوالیہ میرے رسول نے اپنے کردار کی طاقت پہ شیعہ سننی آپ تشریف فرمائے ہیں اور میرا شہر ہے میں اس شہر کا بیٹا ہوں میں ان سب بزرگوں کا نوکر ہوں میں یہ ہاتھ باندھ کہہ رہا ہوں جس بندے کو اردو سمجھ آئے میرے یہ جملہ ضائع نہ کیجئے گا میں نے کم از کم ڈھائی تین لاکھ بندے میں کھڑے ہوکے ہیدر آباد دکن انڈیا یہ جملہ کہا ہے میں تو پھر جا کے داد لے رہوں گا لیکن جملہ ملتان ضائع ہو جائے تو اپنے گھر میں تکلیف ہوگی اپنا آپ منوالیہ میرے رسول نے اپنے کردار کی طاقت میں جو اسے جانتے نہیں تھے وہ اسے مانتے تھے بہت شکریہ اللہ آپ کو عزت دے خدا کریں یہ چہرے سلامت رہیں مشتابہ میاں بی بی آپ کو عزت دیں جی پرواز صاحب بہت شکریہ شاوان بھائی جی بابا جی وہ میرے مانی کرو جنہیں بولنا آتا ہے وہ بولو ہائے دری شاواز کیا کریم ہے میرے سامنے کاش وقت ہوتا اور میں بات کر سکتا چلیں مولا آپ کو عزت دے جیئے آپ حسن جیوں جی نہیں جو اسے علیہ السلام جیوں میرا بیٹا جو اسے جانتے نہیں تھے وہ اسے مانتے تھے میری گزارے سمجھ آئی ہے میں کوئی دیکھنے میرا چاند میں کہا جو اسے جانتے نہیں تھے بیٹا جلدی سے جلدی سے پلیز آپ شامل ہو جائیں تاکہ میرا لفظ آئے نہ ہو جائے جو اسے جانتے نہیں تھے شاواز صاحب وہ اسے مانتے تھے خود بد کردار تھے اسے صاحب صاحب کردار تاکہ میرا لفظ اسے مانتے تھے خود بد کردار تھے اسے صاحب کردار سمجھتے تھے خود شرابی تھے اسے قاضی سمجھتے تھے مجھے نہیں مانتے تھے کہ اپنی امانتیں اسی کے پاس سکتے تھے اور امانتوں کا یہ سفر اتنا لمبا تھا کہ حجرت کی رات علی بادشاہ کو رسول کا اپنے بستر پہ سلانے کی سب سے بڑی وجہی شیعہ سنی اقابرین نے لفظ امانت لکھا ہے یہ وہ بات ہے شابان بھائی جو میں گھنٹوں میں کیا کرتا ہوں میں ایک جملے میں کرنے لگا نبی علی کو سلا کے جانے لگے اور میں نے کہا یار رسول حسین اس طالب جی جی مذہر بھائی جی وہ پہ اللہ اکبر اللہ اکبر وجوہات اور بہت سی ہیں علی کو سلانے کی لیکن اہم وجہ یہ ہے کہ میرے پاس کفار کی امانت ہیں اور وقت نہیں جسے سلاؤں سے بتاؤں کون سی شیعہ کس کی ہے سلانا اسے چاہ رہا ہوں جسے بتائے بغیر چلا جاؤں کیا بات ہے یہ شیعہ سننی آپ سلامت رہیں جی ہو ہائے نری ہائے 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 اللہ اور عزت دے آپ کو سلانا اسے چاہ رہا ہوں جسے بتائے بغیر چلا جاؤں وہ صبح اٹھ کے امانت کو دیکھ خود فیصلہ کر دے یہ فلان کی ملکیت 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 اور جب سلانے لگی علی کو تو کہ علی جہاں اور بہت سی ملکیت بھی کرو اپنی ابا مجھے دے دو میری ابا تم لے لو اپنا امامہ مجھے دے دو میرا امامہ تم لے لو اپنا پیرہن مجھے دے دو میرا پیرہن تم لے لو میں نے کہا یار رسول اللہ چلیں آپ کا سارا سامان علی کو تو اس لیے سجانا چاہیے کہ اسے سوتے میں محمد لگنا ہے آپ کیوں علی کے کپڑے علی کی نالین علی کا مامہ علی کا پیرہن لے کے جارے فرمائے شوقت کم سے کم چالیس زیادہ سے چار سو کافر کھڑے ہوئے ان کے درمیان سے گزر کے جانا ہے علی لگوں گا تو کوئی روکے گا نہیں یار اتنا پڑا لکھا مجمع ہے سارے ملتان کی کریم میرے سامنے اجما گی در رعا صاحب جی وہ پہ ہاتھ اچھے ایرامن جی شاہبان جی 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 وہ کم سے کم چالی یا چار سو کافر کھڑا ہوا ہے ان کے درمیان سے گزر کے جانا ہے علی لگوں گا تو کوئی روکے گا نہیں میرے مہترم بزرگ اللہ یہ عزت سلام مت رکی یہ چہرہ شاد آبر جی علی لگوں گا تو کوئی روکے گا نہیں ابو تراب کو سلایا تراب کو اٹھایا ماں فی ان لوگوں سے جنہیں سمجھ نہیں آسکی میں ایک مہلیس کے لیے اپنا آپ چین نہیں کر سکتا ابو تراب کو سلایا مٹھی بھر تراب کو اٹھایا پھونک ماری حیسے میری یادیں تازہ کر دی آج شابان بھائی نے کرو سلام کرو چشتی صاحب کو کیا خوبصورت فیصلہ کیا انہوں نے انہوں نے فرمایا کہ تراب کو ہاتھ پہ رکھ پھونک ماری کافروں کی آنکھیں خیرہ ہو گئی محمد درمیان سے گزر گئے زمانے کو پیغام دے گئے جو مٹھی بھر تراب کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ ابو تراب سلامت رہے آپ سلامت رہے آپ خدا کرے یہ چہرے سلامت رہے آپ کی کیا بات ہے شاباش شاباش سلامت رہے آپ آئے دری دی وقت اور وہی ہوا جس کے لئے نبی تشریف لے گئے اور جس یقین پہ علی کو سلایا صبح نبی کی جگہ علی کو آتے دیکھا تلواریں گھر گئیں خنجر شوٹ گئے بدن سرد ہو گئے شہرے زرد ہو گئے کپ کپ ہی تاری ہو گئی ایک دوسرے کو کون ہی ہماری کہتے ہیں علی ہاں ایک دوسرے کو کون ہی ہماری ہیں لفظیں ہیں یہ کتابوں کی بیٹا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میں دھیر لگا دوں یہاں ممبر پہ کتابوں کا کون ہی ہماری دوسرے کہیں علی آگیا علی آگیا ایک کافر سب کی طرف کافر کہتے ہیں تُو نے کہا تھا صبح محمد کو قتل کرنے آپ کہتے ہیں جلدی بھاگو وجہ تو بتا جتنے چنے بندی آج بھاوی گال کرو اس نے کہا جتنی دیر میں وجہ بتاؤں گا اتنی دیر میں بھاگو ایسے چنے ہوئے لوگوں سے مجھے قیمت مل گئی جملے کی بس یہی کافی ہے میرے لئے آج کی محفل کی یہی داد کافی ہے اس چنے ہوئے تمام سے مجھے قیمت مل گئی کتنی دیر میں وجہ بتاؤں گا اتنی دیر میں جان بچاؤ بھاگو فرق بڑا ہے کل تک رات تک ساری رات یہاں کھڑے رہے تُو نے کہا صبح شیر کہنا آتا ہے نا آپ کو اس لئے اتنا بے ساختہ آپ بولے برواز صاحب جیئے آپ جیو جیو سلامت رہو ہاں کیل یہ ہاتھ اوچھے رہیں یہ چیرے سلامت رہیں اس نے کہا فرق بڑا ہے وہ رحمت یزدان تھا یہ کہہ جلی ہے سنتے ہیں قضاء اس کے محلے کی جی بھائی جان جی بھائی جان جی بھائی جی وہ رحمت یزدان تھا یہ کہہ جلی ہے سنتے ہیں قضاء اس کے محلے کی گلی ہے احباب اگر جان بچانی ہے تو بھگو تم نے جسے سمجھا تھا محمد وہ میں وہیں کھڑا ہوں جہاں سے میں نے بات شروع کی میں وہیں کھڑا ہوں جی بسم اللہ بسم اللہ سبحان اللہ رسول سمجھا میرمانی میرمانی سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے کچھ نہ کر سکے وہاں خضر شاہ اس دور کے کافر علی کا مذر بھرا ان ذکر دی قسم این پند کو کم دا حنا ضرب لے جل میں چولیے جملہ آکھے چہار دا ماسومین کراچی تو میں توقع کی تکھنے میرے شیعہ سننی بھرا اتنا بلیسن جتنا میرا حق بڑے کچھ نہ کر سکے آخر انہا یہ کی آتے علی کو دیکھ کے ایک کافر نے کہا یا علی میری کرسی تھی جس کی میز تھی اس نے کرسی مانگ لی جس کی کتاب تھی گھڑی تھی کلم مانگ لیا جس کا کلم تھا اس نے گوٹھی مانگ لی جب مختلف لوگوں نے کیا بات ہے کیا بات ہے ملتان تیرے مہیار کی اور سیرت النبی سننے والو اور میرے نبی کے عاشق مہربانی مشرک بدتہذیب سماج سے اپنا منوالی یا میرے رسول نے آپ بھول گئے میں وہیں کھڑا ہوں اپنے کردار کی طاقت پہ خود خائن تھے اسے امین سمجھ تھے خود بد کردار تھے اسے صاحب کردار سمجھ خود جیسے بھی تھے اسے حسین مانتے تھے پتہ نہیں میں کیا کہ گیا اس جملے میں پتہ نہیں میں کس احتیاط سے بولا اور اس بندے کو سلام جو اس احتیاط پہ بولا ہر بندے کے بس کی یہ بات نہیں تھی میں اپنے محترم مہمان سے لے کے آخری ماتمی تک یہ میرے ہاتھ مدے ہوئے شیعہ سنی عددار سعداد اکابرین ملتان تشریف فرماؤ میرا یہ جملہ آپ ذر سے لکھنے کے قابل ہے میری ہزار مجال میں سب سے چھوٹا ذاکر حسین ہوں سمجھ جائے تو وہ لوگ جو ممبر سے وابستہ ہیں آپ سے اپیل کروں گا مجھے اس کی قیمت دیجئے گا شاید آپ آدمی سمجھے ہی خود جھوٹے تھے اسے سچا مانتے تھے ان جھوٹوں نے اس کے کہنے پہ جھوٹ بولنا تو نہیں چھوڑا لیکن کبھی کسی جھوٹے نے بھی اسے جھوٹا نہیں کہا آئے 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 کیا بات ہے جی اوہ اشوا گیدر جی جی سلامت رہو صدا سلامت رہو صدا آباد رہو صدا سلامت رہو خدا کرے یہ ہاتھ اونچے ہی رہے ہیں میرے بچوں کی یہ بزرک جی سلامت رہی یار میں گزارش کر رہا ہوں جھوٹوں نے اس کے کہنے پہ آپ کی کیا بات ہے جھوٹ بولنا تو نہیں چھوڑا لیکن کبھی کسی جھوٹے نے بھی اللہ آپ کو عزت دے سر ایک ادارے سے وابستہ ہے آپ مولا اور عزت سلسلہ شروع ہو گیا بجمہ چیر کے آگے مت آئیے گا آگے جگہ نہیں آپ مجھے دیکھئے گا پھر تنزیل قرآن کا سلسلہ شروع ہو گیا نزول قرآن کے ساتھ ہی میرے رسول مجسم قرآن بن گیا اس کا اٹھنا قرآن اس کا سونا قرآن اس کا جاگنا قرآن اس کا بولنا سمسی صاحب مہربانی کر دعا کی تھی اس کا اٹھنا قرآن اس کا بولنا قرآن اس کا جاگنا قرآن اس کا سونا قرآن اس نے کسی کو بلایا تو قرآن سے کسی کو نکالا میں ذمہ داری قبول کر رہا اس نے کسی کو بلایا تو قرآن سے اس نے کسی کو بلایا تو قرآن سے کسی کو نکالا تو قرآن سے کسی کو منی کہا تو قرآن سے کسی کو انی کہا میں پوری ذمہ داری قبول کروں گا اپنے لفظوں ایک کیمرے لگے ہوئے میں کیمرے کی آنکھ میں ہوں کسی کو منی کہا اٹسنا قرآن ہو گیا سراب بسم اللہ سراب رحمت بن گیا میرے رسول سماج کا مقدر جگہ دیا اس نے فقیروں کو سینے سے لگا لیا تنگ دستوں کو پاس بٹھا لیا نہیں سمجھ ہے آپ کے میری گزارش فقیروں کو پاس بلا لیا تنگ دستوں کو سینے سے لگا لیا بیواؤں کے سروں پہ چادریں رکھ دی یتیموں کو پالنے کا ہنر بانٹ دیا چھوٹی چھوٹی قوم قبیلے کے لوگوں کو اپنے پاس بٹھانا شروع کر دیا غلام زادوں کو بات کرنے کی اجازت دے دی چلو آپ کی مرضی ہے یہ جو بزرگ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ان سے پوچھئے گا میں ایک ایک جملے میں ایک ایک چپٹر پڑھ رہا ہوں غلام زادوں کو بات کرنے کی اجازت دے دی طلاق یافتہ ماں کے بچوں کو پاس بٹھا لیا میں پوری ذمہ داری قبول کر رہا ہوں یار غلام زادوں کو بات کرنے کی اجازت دے دی طلاق یافتہ ماں کے بچوں کو پاس بٹھا لیا بیواؤں کے سرو پہ چادر لگتی یتیموں کو سینے سے لگا لیا کرم کی انتہا کر دی اپنے دور کے بڑے بڑے چودری دیکھتے رہے اور اس نے فتح مکہ کے دن ایک حبشی سے کہہ دیا جا کابے کی چھت بچھڑ کے نہیں تمہیں میری بات سمجھ آرہی اس نے کاسٹ کا میٹری ختم کر دیا اس نے اپنے ایک جملے سے اپنے ایک ایک فیصلے سے کاسٹ کا میٹری ختم کر دیا اس نے بات کردار پہ دولی بڑے بڑے چودری کھڑے رہے اپنے دور کے اور اس نے گھبشی سے کہا جا کابے کی چھت پہ چھت پہ چھت پہ چھت پہ چھت پہ چھت پہ پہ نبی کہ محسوسین صحابہ کرام میری مدد کرو میں ایک مشکل میں فس گیا انہوں نے کہا کیا مدد کرے اس نے کہا اب تک میں جتنی بار آزان کہی ہے کابے کی طرف مو کی آئے نبی نے کہا کابے کی چھت پہ چھت پہ چھت پہ مو کی سمجھ رہے آپ میری گزارے اصطاب بندے میری بات ہی نہیں سمجھ یار انہوں نے کہ آزان دینے کے لئے کابے کی چھت پہ آگیا حکم دیا نبی نے کابے کی چھت پہ آزان دے اب میں مو کی در کروں صاحب آپ آرگای رسالت میں آگئے یار رسول اللہ بلال پریشان نبی کابہ کی چھت پہ آگئے بلال کیا مسئلہ ہے کبلا آپ نے کہ کابے کی چھت پہ آزان دے چھت پہ مو کی در کروں وفا نام ہے عربی زبان میں کتاب کا میرے اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے وہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کی موجودگی میں بلال پوچھ رہا تھا مو کی در کروں نبی پوچھ رہے تھے علی کدھ ہے شابہ مہرمانی بس بات لمبی ہوتی چلے جائے بس ایک نتیجے پہ گفتگو کو پہنچ آتے ہیں چار مصرے ایسے تو آپ سب کو یاد دونے چاہیے لیکن شابان بھائی نے ہزاروں دفع ممبر پہ پڑھے ہوں گے انہیں جلدی سے یاد آ جائیں کہ آپ کو بھی یاد دونے چاہیے میں ان پہ چار گرہیں پڑھ ڈاؤں مصرے آپ کو یاد آ جائیں کہ میں ان پہ چار گرہیں پڑھ وہ ہجاب حق میں چلا گیا بلغ الولاب کمال ہی جی میرے بچے جی جی یہ بزرگ جی من یار راضی رہنا بیٹا کتنی گنجائش تھی راضی رہنا وہ ہجاب حق میں چلا گیا بلغ الولاب کمال ہی یہ جو دو جہان میں نور ہے کشف دجاب جمال ہی وہ ہجاب حق میں چلا گیا بلغ الولاب کمال ہی یہ جو دو جہان میں نور ہے کشف دجاب جمال ہی یہ جو کبریہ کا کلام ہے حسون جمی خسال ہی یہ کسات لے ہیں جو پانجتن سلو علیہ سلام ہی سلام سلام ہی سلام بابا راضی رویہ چھے سے ساتھ شیر اشوا گھدر نے بار بار کائے مجھے وہ سن لو اور اسے پہ آج کی گفتگو تمام جی ے تو انشاء اللہ نوکری کرتے رہیں گے مدہ سرکار کا سامان کہاں سے لاؤں یہ میری مصطفیٰ سا کوئی انوان جی سید مدہ سرکار کا سامان جی میرا بیٹا جی ہو کہاں سے لاؤں مصطفیٰ سا کوئی انوان کہاں سے لاؤں اور نات کہنے پہ اگر ٹھہر بھی جائے میرا دل ملتان علیہ اپنا سمجھ کے کافی ادائی نہ کر ہے نات کہنے پہ اگر ٹھہر بھی جائے میرا دل میں بھلا جورت یستان کا جسر میرے بس کا کام ہی نہیں ہے میں کون ہوتا ہوں نبی کی بارگاہ میں نات خانی کرنے والا اللہ اکبر نات کہنے پہ اگر ٹھہر بھی جائے میرا دل میں بھلا جورت یستان میرمانی چلیں آپ نے کہا جورت یستان کا کمال نہیں تو ایک کافی اور آپ کی نظر کرتا ہوں میں بھلا جورت یستان تین سے چار منٹ اور شاہی ہیں میں بھلا راضی رویہ میں بھلا جورت یستان کہاں سے لاؤں دیکھنا چاہتا ہوں سرکار کی چوکھٹ کے فقیر کمبر و بوزر و سلمان کہاں چاہتا ہوں سرکار کی چوکھٹ کے فقیر کمبر و تو آری کیا بات چلو بزرگ دعا کی تیوے کافی انو کھا نظر پہ کرے نا بڑا اکھا انداز دعا دعا کی تیوے تیوے کمبر و بوزر سلمان کہاں سے لاؤں خلد میں پہنچ چاہے جو محمد کے بغیر اس قدر بھی دل نادان کا مہرمانی سب جی مہرمانی جی 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 بھائی جان دعایں کیجئے گا دعایں کیجئے گا خلد میں پہنچ چاہے جو محمد کے بغیر اس قدر بھی دل نادان کہاں سے لاؤں اور آج بھی آتی ہے توحید کے پردے سے صدا مصطفیٰ سا کوئی مہمان آئے 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 صدقے سلام میں بھائی نہ آتا دے ہاں بچڑا بولیا کر پچھلے دروازے آلے سارے بلائے آئے دری آج آج بھی آتی ہے توحید کے پردے سے صدا مصطفیٰ سا کوئی مہمان کہاں سیلاؤں جاؤ ہر دشمن رسول سے گیدو اور جس بندے کو گھبرات ہو بسم اللہ بلکل نہ بولے بلکل نہ سنے اپنے اسے کی گولی میں اپنے سینے پر کھاؤں گا کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں جو میرے نبی کا منکر ہے کھلے لفظوں میں ممبر پہ کھڑاؤ کے شیعہ سنی انتظامیہ کی موجودگی میں کریم آف ملتان کے ہوتے ہوئے شوقت ادا کہہ رہا ہے تیرے دل میں جو نہیں عشق محمد کا شعور تیری بخشش کا میں امکان کہا جی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ کرے یہ ہاتھ ہونچے رہے جی پیر سلام ہی ملا عزداری نصیب ہوں نے تیرے دل میں جو نہیں عشق محمد کا شعور تیری بخشش کا میں امکان کہاں سیل آؤں تیری بخشش کا میں امکان کہاں سیل آؤں میں سین شین کا نوکر ہوں دونوں گھروں کا نوکر ہوں میں شیعہ سنی تعداد کو مانتی نہیں ہوں اللہ نے ایک حرف کا فاصلہ بھی نکھا سین سے سنی ہے شین سے شیعہ ہے میرے کاغذات میں جاہل ترین ہے وہ بندہ جو ان گھروں کو لڑانے کیلئے گفتگو کرتا ہے میں ان دونوں گھروں کا نوکر ہونے کے پریشان جی میں تیرے کہنے پہ جو عمران کو کافر کہ دوں پھر محمد کا نکاح خان کہاں سے لاؤں شوقت حرف سخن ہے تیری مدہت لیکن شوقت حرف سخن ہے تیری مدہت لیکن لفظ مولا تیرے شایان جی تو ہی میری آکھ دیکھ شک دی نا اور تو ہی بندے بیٹھیں سادات مخادیم سیاسی سماجی عزائی ولائی پورے ملتان دے چونے لوگ سنی شیعہ بیٹھیں تنکالیاں کام مخدوم صاحب مخدوم کسور صاحب دے ورس آکھ آکھ نے یار بڑا رمان ڈیٹھ میٹ بھی ام پڑھ نے اتنے سارے بندے مظر بھی رہا کدانروں میں نسلان دی خیر ہو بھی پتران دے شہر بس نہیں سید آدھے بیٹھے سید مخدوم مخدوم صاحب تک ایک لفظ ایک بابا خدر شاہ میں کو لکھ ایو آکھ قرآن رکھ میرے سید دربار سائت لکھ ایک گھار میرا تو لگا میں ہنے کتاب مات کو نہیں کھا سک دی رہی دھی علی دھی کوئی بندہ میں کو کتران واسطے پر چاہ تو سچین دا وضاء اسے میں لگا ویسا معذرت میں فل راسی میں کو جلدی میں سفر تے ویڑنے اچھا جی میں نہ کر حاضر چلو آکھے وے تا والم ایک جملہ دھ پیا اور میں کو ماف کر رہے نہ کھواتا میں کر رہی نا کھا تُس آکھے ڈومنٹ مصحب پڑ ہنے میں ہات بھتی گھڑ ہنے میں کو معاف چا کر سو ہنے بہو امیرے ہو بندہ چیڑا شیعہ یا سننی ہائے نہ نکلے چھتری مسلسل دھی نبی دھی علی تو پشتی رہی ہے یا علی کوئی بندہ میرے باپ دا فاتح اپران آئے پتہ نہیں ہو بندہ مخدوم زہب کہدہ امیرے دھیان دے پردے امی بذرگا کیا بات اللہ اکڑانروں میں ام دی خیر و یکیل اللہ اکبر یو حق حسن سلام ہی ملا سلام ہی ملا اللہ اکبر مولادی قصر میں بھیلائیں تو میں چھوڑ ہوں بابے میں گوا گئی دوں مٹ پڑ اور مجبوری بن گئی شتری دھی نبی دھی سلام اپ بذرگا چٹی راڑی یہ سارا مو دھوئی جگے ہنجو آنا شتری دھی نبی دھی پشتی رہی میں گوڑے خیر یا علی کوئی بندہ میرے باپ پیدا فاتح پڑھن آیا یا تر یو بذرگ بہر آمینہ یا علی کوئی بندہ میرے باپ پیدا فاتح پڑھن آیا علی فرما آمینہ بطول کوئی نہیں آیا شمسی پیرا میں رہو رکھیں میں پتہ نہیں کیوں مذہر دل تھی آگھڑے جملہ میں آکھا جی میں نہ کر میں کہ چھتری دی دھی علی دھی لون دھی رہی دھی علی دھی یا علی کوئی بندہ میرے باپ اچھا بابا خیدر شاہ واسطہ ہی ذکر دا میں کو معاف کریں جملہ او کھائے میرے مو تے آگے مرد کوئی آوے آ نا لون دھی رہی فضا تو پش دھی رہی کلی جی ریکھا کوئی مستوری میں کو پر چامن نہیں آئی آتھا نیو بندہ کیڑا امیر سی سننی سننی رہو شیعہ شیعہ رہو آدھی رہی کلی جی ریکھا کوئی مستوری میں کو پر چامن نہیں آئی ختم باہ پیدا حکم ای تم کو پڑھ نا پہ گئے سنتیس وی علی گھ رہین میں کو لیکھ اللہ مہادی لکھ نمی فرمائے پچھے سے یا علی آج جی کوئی نہیں آیا تو سچین دا ودا اسے میں لگا ویسا یا علی آج جی کوئی نہیں آیا احساس سے علی کو اگر میں آکھ کوئی نہیں آیا مطا ما حسین دی مر بنے بنے کو سمجھ نہیں آئی ورنہ مات مو گئی علی کو اندروں احساس سے مطا ما حسین دی مر بنے علی جواب نہیں تھا تو سچین دا ودا اسے میں لگا ویسا میں کو دیکھیں یہ روم نہیں تھا پچھے سے یا علی آجی کوئی نہیں آیا علی جواب نہیں تا علی سرو امام اللہ آئے امام اللہ آکھ چادر بنائیے چادر بنائے گھر دے سیند بچھائیے محمد دھیدہ ہی ہاتھ پکڑ کے علی چادر تے بلائے میں کو ایک سین تا تلہ گریہ تھی تلہ نال ارمان کر میں تیر نال اکبر جی جی اللہ اکبر بطول سن غریب تھی گئے تُو من نال ارمان کر میں تیر نال ارمان کر تُو من نال افسوس کر اللہ اکبر او دھڑا مار کر رومن اللہ اے داڑی ہنجون نال بھر گئی ہندانہ عدد آرہی ہے قرآن دی قسمیں ہندانہ عبادت ہے ایک لی علی قریب آئیستہ جائیں پوچھنے ہیں حسین دی امڈی واقعی میں گریہ میری سین فرمائے یا علی یہ غربت احساس تو کیوں تھے مجلس سیدہ دی مجلس مخدیم دی میری میلے سے دھیر سارے علماء بیٹھن بزرق عالم تشیف گھنے سارے سیدہ آدھے بیٹھن میں کنیز دا پترہ میں جملہ کھلے سا نہیں مت تک سیدہ محسوس چکرے میں جملہ آکھ ہوا جی کوئی سمجھ آوے میں کوئی معاف کرے علی فرمائے بطول میں غریب تھی گیا میری سین فرمائے یا علی تو غربت احساس کیوں تھے علی فرمائے بطول میں قیلی ہاں محسوس پہ کرے نا تُس ہمیں کوئی دعا سلام کرے تُس ہمیں کوئی محسوس کرے تے آکھ یا علی میری مجبور یہ میں کفات احمد پیود آئیں رنگ جتے میرا ایک ہاتھ یا علی میری مجبور یہ میرا ایک ہاتھ پاس سے تو نہیں چھوڑا کیدہ امیر یا بند آجائیں جی علی فرمائے بطول اٹھی کے نماز پڑھا کر یا علی میں اٹھن جوگی نہیں رہی بطول سج ہتھ نہ تصویح پڑھی کر یا علی میرا ہاتھ نہیں چھوڑا بطول بالا کو پیار کی تا کر یا علی میں ہاں نہ ملا سکتی ختم روز علی کوئی سوال گیتے روز میری سینج جواب دیتے ایک لی علی دے کول آبی ٹھئی ایک ہاتھ چاہ کے لی دے پیر ترک رک یا علی آج میں ایک خبر سنئی یا علی میں اندروں مر گئی یا علی میں پنج چھواری آکھ بیٹھیں میرے اللہ دنیا دے دکھا تو جان چھوڑا یا علی میں وچھو مر گئی یا علی ایک خبر میں سنئی یا علی میں مہم لسے فضہ لسے سلمان لسے حسر لسے یا علی سنئے مدینے تیری مردی تو رو نہ رو اللہ مخدوم سی درجات برند سرما وے تو علی میں فل جاری راسی میں سفر کرنے آخری جملہ خدا حفظ یا علی میں سنئے مدینے جو بندے تو سلام ہی قرآن دی قسم پیر پتھر تا بنے بندہ جائیں ہائے نہ کی تھی تو اگو بندے سلام ہی نہیں ولیں دے فاصل علی پچھ ہی کی بلا تو ترجمہ کی بندے جو میں بال ڈوشکیاں گھن 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 دے نا مذر جو میں باکہ مار مار کے بچے رون دے نا اومیر علی اندازہ بطول کو بھئی علی زخمی تھی ہاتھ پیر ترجمہ نا کرن سلام سلام اللہ سلام کرن دے سلام نبی سلام کرن دے سلام فرشتے سلام کرن دے چار بندے نا کرن سلام کیا تھی ویسی علی فرمائی یا فاطمہ انہ بکائی لے سبب الاخر میں ہی واسطے نہ بدا رون دا بندے میں کچھ سلام نہیں کرن دے میں رون دا تا میں اتنا غریب تھی گیا میں سلام کرن بندے مو بھیر کے محمد دے کو نہیں آدھا مات مو نہ کرن دے یار محمد شہر میں ایڈا غریب تھی گیا میں سلام کرن بندے مو بھیر کے مالک مرہوم تے درجہ بڑی حیاتیاں بڑی حیاتیاں بڑی بڑی